چھوٹی سے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آج کا الیکشن جو ہے اس کو ان کے بارے میں کے ریفرینڈم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے لیکن صرف ان کی پولیسیز کے بارے میں نہیں ان کا جو انداز ہے جس طرح سے انہوں نے لیڈ کیا ہے جس طرح کے انیشیٹیوز کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے وہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ صدر عام طور پر اتنی سپوٹ لائٹ میں نہیں ہوتے میٹرم الیکشنز میں جتنے ہم نے ڈانلڈ ٹرمپ کو دیکھا ہے بلکل سارا اور جو بعض انیلسٹ سے کہہ رہے ہیں کہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے جو اپنی 2016 کی جو الیکشن کیمپین تھی اس کو سے زیادہ وہ اس میں بہت زیادہ وہ متحرک نظر آ رہے ہیں اور اگین اس کی وجہ وہ یہ ہی ہے کہ جو انہوں نے اپنا ایجنڈا سیٹ کیا ہے اسے وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ جانتے ہیں کہ کتنی امپورٹنٹ ہے کانگریس اب ڈانلڈ ٹرمپ کے آنے سے انیلسٹ کے مطابق فائدہ بھی ہو سکتا ہے ریپبلکنز کو نقصان بھی کیونکہ وہ بلکل فریش ہیں 2016 میں وہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں اور اب 2018 ہے تو وہ اس سے کیپٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپروول ریٹنگ بہت کم ہے فورٹیز میں ہے اور ان کی ڈس اپروول ریٹنگ ففٹیز میں ہے اس کا ریپبلکن پارٹی کو انیلسٹ کہہ رہے ہیں کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن ڈانلڈ ٹرمپ کے بارے میں ایک بات سب متفق ہے کہ وہ انکنونشنل پولیٹیشن ہے جو کنونشنل پولیٹیشن ایک ہوتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ اس سے ہٹ کے کر رہے ہیں اور وہ ہمیں یہ چیز اس وقت مٹم الیکشنز میں بھی نظر آ رہی ہے